مرحبا بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے میاں شباز شریف صاحب نے جن کے امراہ ان کے تین محافظ ہیں کیا حال ہے آپ کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں میاں صاحب؟ میں ٹھیک ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ نیف جی تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ میں ٹھیک ہوں؟ میں نے کہا تھا میاں صاحب سر میرا پورا نام میاں حنیف ہے میاں حنیف صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ میاں حنیف کب سے بنے ہیں؟ میاں شباز شریف ہے ہاں جی تو سی میاں آفتاب اقبال ہو ہاں جی میں کدھی توڑے دوں ہوں تو پوچھے ایک قدب بنے ہوں بولو دسونا اور جواب دے ہو کیا کر بریک تھا نہیں لے لی آفتاب رہا ایک ریکویسٹ ہے چناب میاں حنیف صاحب کے ساتھ آڈا نہیں لگانا آپ نے اچھا میریاں اگلیاں دردانی مکیاں اے لکھالیاں خدا آدھا وستہ کے میاں حنیف صاحب ہاں جی اس دفعہ آپ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کم کرنا ہے ہر بات تمیزی ہوئے گی تو پھر ہوئے گا اہم ہی بات تمیزی ہوئے گی تو میں کنی مارے کیا کینڈک ریا کر دیکھیا تو بولو نا سٹائل چیک کرو آپ نے کلیگ نہ کوئی سرنگال کرتا ہے اے تو جنیر ہے کھاں کلیگ کڑا تم اکٹھے بھرتی نہیں ہوئے تھے نہیں سارے اکھاچے ایک سال جنیر ہے میرے تم اچھا تم تینوں میاں صاحب کے ساتھ کس چکر میں پہلے تو تھا نا تم جیل میں ان کے ساتھ تھے سار ایکچولی تھانا لگ دا ساڈا اے اگنے وی آئی پی موویمنٹ جتوں بھی انہیں ہوندی ہے ڈیوٹی ساڈی لگ دی ڈیوٹی تے سار ساڈے دو ماں دی سی ہاں تے ہمیں زبردستی آیا ہندہ ہاں جی ہاں تے ہمیں زبردستی آیا ہے یہ ویسے میں نیا کریکٹر دیکھ رہا ہوں یہ بڑا اپ رائٹ ہے یہ سینٹر میں کھڑا نا جو تارک پرویز ایسے پاگل اسے کہتے ہیں یہ بات حق سچ کی کرتا ہے اپنا نقصان کروا لیتا ہے نفیس شریف آدمی ہے تین بچے ہیں لیکن ایک روپیہ بھی رزقِ حرام گھر نہیں لے کے جاتا جبکہ یہ دوسرے یہ سب کے سب رزقِ حرام پہ پل رہے ہیں دوسرے سے مراد کون کون ہے میاں صاحب میں ان دونوں کی بات کر رہا ہوں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں پرڈی گل نہیں ہو ریمیہ صاحب اچھا آپ میری کر رہے ہیں میری گل کر رہے ہیں یہ رزقِ حرام تر ٹھیک ہے تو اس ہی لے آئے ہیں پرڈی گل نہیں ہو رہے ہیں میری گل کر رہے ہیں مین گل نہیں کر رہے ہیں میری بیس بہت کرتا ہے میں نہیں کالوی انجو چی بولیا پکھاڈ ایک پہ اے اوہی باغی ہے نا وہی پرانا جواب شاہیا باب شاہیا مجھے یاد ہے باغی صاحب میں آپ کی پروگرام دیکھتا تھا ہمارے دور میں جب خدا نہ خستا کسی چیز کی قیمت میں ایک رویہ بھی بڑھتا تھا تو آپ لوگ ٹل ملا جاتے تھے ہم بیٹھ کے آپ لوگوں سر سر گفتگو کرتے تھے یاد ہے میں سر یہ کیا اچھا ٹیپ ڈانس کی ہے ایک دہور نہیں نہیں اب بار بار نہیں ہوگا چلے میرے کہنے پہ کر دیں میاں صاحب میاں صاحب تھوڑا یاد ہے دکھاؤ میاں صاحب بھونتے کرنا پہ گا کیونکہ ارنگیلہ انہیں تو ان چھینے دینے تھے بٹھائی رکھنا ہے یہ دیوڑنے نہیں مکنی نیف صاحب رہن دیو نیف صاحب ہو گیا بس میں اٹھانس کیا کر دیو اور صحت بھی زیادت نہیں دے گی اور کر بھی اور نیف صاحب روکے انہیں آجاو میاں صاحب میاں صاحب عمران خان کو نہیں ڈڑ رہا ہے کوئی ڈڑ رہا ہے انہوں پیارنا نیف خان بھی کہن دے ایک سوال میاں صاحب میں آپ سے زیادہ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو کھڑا ہے نا باؤو بن کے باؤو بن کے ایسے چھو اگذر آرام نا بے شرم تم سسپینڈ ہو چکے ہو ایک کسی چیز دا انہوں پار نہیں ویلا میں کیا ہو یہ ایسے چھو فیر بے شرم کس چیز کی ہو صحیح کہہ رہے نہیں ہو کہنے تو میں پوچھاں گا جاں گا جاں گا پھر ہوا کیا تھا یہ فیس سکس میں ایک ریسٹورانٹ ہے وہاں جا کے کہتے ہیں ہمیں برگرز دو اور فری دو کہتے ہیں انہوں نے اگو کہا انہوں نے کہا جی تسی ساڑے سالے لگ دے ہو بھر باکر کیوں دے اچھا اڈا کوڑ کے انہوں نے کہا اڈا تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی نوٹ اٹ آل پولیس کو اس طرح کو کہہ سکتا تو غصے میں نا کہ انہوں نے نہیں دیے سارا عملہ ریسٹورانٹ کا اس نے گاڑی میں پھینکا ایسا چھو کریک تھا پاگلتہ پتہ نہیں کیا تھا وہ لے گئے چار پانچ دن ٹکا کے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی اور یہ سسپینڈ ہو گیا پورا عملہ جناب ہونہ نہیں سی ہے پیجے نے مروایا کیوں اس نے کیسے انہیں جیڑی رپورٹ آپنی بڑھائی ہو سارا ساتھ لیکھتا ساری لڑائی صرف تین برگران دی جوش سامنے سارے عملے ان چوک کے گڑی سٹے ہیں میں تھانے پیدل آئے ہیں ان برگر سامنے دید انہیں کی گال سی اگر ریکویسٹ کرتے نا تو تین برگر دے جا سکتے تھے لیکن سوال یہ کیوں ریکویسٹ کرتا کسر شان تھا یہاں تو تمہاری دوستی ہوتی ایک تعلق ہوتا چین چھوڑ کے وہ تیس بھی دے دیتے ہیں آبی جی تھے انہیں منگا نہ لے ہم دینے دھوانوں انہوں نے نہ کرنی ہے دھوانے تو نال ٹیرا تا ربوں آئے جانگلی یہاں نے کیا کیا ہے کس نے کہہ رہا ہے کہ اتفاق سے آپ ساتھ ہیں آپ نہیں صداق وہ جو نے کہا کس نے کہا کس نے کہا آپ آگے بات پڑھیں آگے بات پڑھیں کیا کیا سمیر صاحب تمیزی کی اس نے رہنے دیں چھوڑ دیں میں نے اب جنا تمیزی کی تھی ہاں ہاں لیکن چھوڑ دیں خیر ہے خیر ہے اتھر رہے چلیں چھوڑ دیں آہ رہنا نہیں کوئی بات ہو آتیا کیس ہوتی بس چھوڑ دیں نیف صاحب چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑا کیا کیا سے آپ کو کیرہ کہا ہے تمیرہ کنھ پو میرہ صاحب آپ نے کیوں کہا پہنج جی اگر میں نہ کہنا نا کہنا انہیں دو مارنیا صاحب میں نے بتایا نیف دی وہ نا دولت واپس کردی میان نیف ان تے میرہ صاحب میرے نارے مار دینے میان صاحب جی جناب میں میان نیف صاحب سے مخابر نافی 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 توبہ میری توبہ اگلے پنچہ سالہ بعد نہ نہیں افدی کو متا جانی ہے اچھا میاں صاحب ایک سوال اچھا اس واری میرے کل ہو یا انہیں کرو میاں صاحب نہیں آپ سے آپ سے میاں شہباز شریف صاحب آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سات آٹھ ایم پی ایز نے مبینہ طور پر بزدار صاحب کو یقین دہانی کروائی ہے کہ فکر نوٹ ہم آپ کے ساتھ ہیں بجٹ یوں پاس کروائیں گے آپ دیکھتے رہے جائیں گے ایک عرض ہے جناب چھوڑی سی اپنا ریکارڈ زیادہ سیدہ کر لیں یہ جو نمبر بتا رہے ہیں کیا ہے بلائی سات سات ایم پی ایز نے ملاقات کی ہے غلط کہا ہے میں نے آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے لیکن ایک طرح کلیریفکیشن ان سات میں سے پانچ ہمارے کھوٹے سکے ہیں اور دو پیپر پارٹی کے ہیں اچھا چلیں اپوزیشن کہلیں پانچ تو آپ کے ہیں نا ہاں میں نے کہہ دیا کھوٹے سکے بھی بول دیا کھوٹے سکے کون کون سے آپ کو پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا میں بتا دوں ایک ایک کا نہیں نہیں خدا بچھڑ دو کہتا ہوں لڑا نہیں نانی دی یہ تو بھی یہ دی میں دا سافر ہے اچھا ہے موڑا جدو بول دا لہذا ڈاکو آگئے نے پورس نو جنے تلوار ماری سی وہ آگیا ہے تلوار نہیں ماری تھی پورس کو پورو کی بخار نہ مریا سی وہ باقی بخار سے مرا تھا لیکن اس کے بارے میں بدہ پرکاش نے لکھا ہے اسے زہر دیا گیا آرے زہر کنے تھی تاثیر وہ پورو سال رشتہ کرنا بھی اٹڈا دیا پورو ساڑا ہیرو ہے گا کمال کر رہے ہیں تو یہ بدہ پرکاش نے یہ الزام چنکیا کے اوپر لگایا ہے کہ زہر اس نے دلوائی تھی پورو کو جی بکاہ جی باڑی باز بہت اچھی ہے جنا شکریہ کبھی چوہٹ کا موقع مل جائے میں کہتا ہوں چار چاند لڑ جائے با 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 کبھی ذرا آپ گا لیتے ہیں اے مائک اچھو یا اچھا میاں کوئی ایٹم نہ کری ہوں بس میں پہلے بڑا تانک کھلو تھا کیوں کیا ہوا ہے اٹھ کے نچن لک پہنگا ہے لوگ کی سمجھے ساڑا کو رشتے دار ہے آپ جی انہ دن آر رہے نا کہ تھانے بھی جانا ہے چلنے یا تھانے ذرا دو چار کر لاؤ نا دیو تھانا کر لاؤ کہ تے چوری داؤ جائے میں آپ ہاں تے تھے چوری کیا کرنی ہے اے جڑا بچہ پچھے بیٹھا کس کی بات کر رہے ہو اے سارے جڑا بیٹھا ہے کافی سارے بیٹھے ہیں تم کس کی بات کر رہے ہیں سارے پچھے جڑا بیٹھا ہے جب میں ہاتھی نہ ہاتھ ساؤ یہاں دا یہ سیدھ پوٹھتی نہیں سمجھیا انہوں وہ تر موہ کر کے بٹھا دیو یہ ایک نئی انٹری ہے تو اچھا سیکھے گا بیچارہ یہ محمود خان کا بیٹا ہے محمود خان اچک زئی یہ کون ہے یہ محمود خان لچک زئی جو تھے نا جن کا پیٹ بڑا لچک دار تھا محمود خان صاحب کہتے ہیں بہت موٹ ہے سی جو پیٹ گماتے ہوتے تھے بازی کتھی بز کشی کھیلی بز کشی کوئی نہیں کرتا بز کشی کرتا تو وہی ہندہ یار بکری جو کے دور دے بکری نہیں ہوتی بکری نہیں باندھر ہوں دا بکری نہیں سے ہور لیلہ ہے بھیڑ ہے بھی بھیڑ بز کا مطلب ہے بھیڑ بز دل بکری نہیں بھیڑ کے دل والا بکری نہیں بھیڑ کے دل والا میں سے دیکھا جائے تو دونوں ٹھیک ہیں مختلف جگہوں پر بز کو بکری اور بھیڑ کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر بکری ہی استعمال ہوتی ہے پائیوں میں بز کشی کھیلی سائکلوں پہ نہیں تو اور کس بز کشی کس پہ کوڑے تے ہور کاتے کھیلی دی کوڑا کون سا کوڑا کوڑا ہی ہندہ بات نہیں گھوڑے بہت سارے ہیں گھوڑا وہ بھی ہے جس کے اندر جا کے آپ ڈانس کرتے ہیں ہاں ہاں تم نے اس پہ تو نہیں بز کشی کھیلی بز کشی کھیلی سائکل پاچی میں بڑے پیسے پاچی میں بز چکل گا میرا کتے نو ہت پہ گیا کتا کو میں نو پہ گیا کتا بولیا کوڑا ہور تیز ہو گیا کوڑا پاچی ساؤتھ افریقہ جا کے رکھے اسے جنگری ہی آگا ہے چھوٹ کپنے آڑے وہ پاچی میرے آرد والے نچنا پہے وہ آدم خور تھے ہاں جی میں ڈر کے لوگ گیا کتے نے مخبری کرتی کتے نے کیا کیا میں چاریچ لوگیاں سے کتے نے پدھلا کیا کتے نے کیا میاں صاحب گرمیوں کے دن کیسے کٹتا ہے دھوٹی بان کے دھوٹی بانتے ہیں انہیں انگریز روئی سکھاتی تو تی بننی انگریز بہت روندہ جس دن دے رہا ہوئے وہ دے فون آرہے نے انگریز دے وہ پنجابیچ رو رہا انہوں کتے چھٹ گیا میاں یہ صرف انگریز نہیں آپ پنجاب کے بچے بچے سے پوچھیں وہ اسی طرح رو رہا ہے اب بس کرو میاں صاحب پرائیویٹ سکول نو تجھ پروان چڑھایا ہے اور کتھو فیسان دائیے آج جو سکول ساڑھے تے وارد ہوئے پہنے انہوں پوچھئے جا کے منگائی دے تفان ساڑھے تے سٹ گئے ہو گلنا پہ کر دے ہو کی تو انہوں یاد کریے ہی نہیں یہ ٹھیک بات ہے ایڈوکیشن کا بیڑا کرکا ایڈوکیشن کا کیا ہے اشاری جنگو دنیا کے آپ کی پرائیوٹی نہیں ہے کیا کر دیا ہے ایڈوکیشن کا آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بھائی پتہ اس لیے نہیں کہ ہم آپ وزیر اللہ نہیں ستی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر میں سمجھے چھاپا پہ آگئے ہیں